بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر ہے سب خیریا سے ہوں گے ہم ٹینتھ کلاس کا میتھ کر رہے ہیں چپٹر نمبر فور ہے ایکسرسائز ہمارے پاس فور پنڈ تھری ہے پارشل فریکشن ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جذوی قصر میں ہم نے تحلیل کرنا ہے ایکسرسائز پر یا کویسٹن پر جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑے اور یہ طالب علم میں زیادہ دار یہ روٹین پائے جاتی ہے وہ کہہ لیتا ہے اپنے آپ سے کہ صبح کر لیں گے کل کر لیں گے یا چھٹی آ جاتی ہے یا ہو جائے گا تو اس انسلے میں وہ پھر اپنا کام روز کا پیچھے کرتا 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 اور ایک دن اپنے کام سے جو ہے وہ میوس ہونا ہو جاتا ہے میوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اب مجھ سے نہیں ہونا ہے اگر وہ روز کا کام ساتھ ساتھ کرے گا تھوڑی سی بینس زیادہ ہے لیکن جب روٹین بن جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ روز کے کام کرنے سے کتنی برکت ہے اور اس کو کتنا مزہ آتا ہے کام کرنے کا امید ہے کوشش کرنے کی اور عمل کرنے کی آپ لوگ پوری اس پر کوشش کریں گے ایکسرسائز پر کوئیسن نمبر تھری ٹو ہم کر چکے ہیں تو یہ نیچے دو درجی جوزے ضربی ہمارے پاس رکم دی ہوئی ہے یہ آرڈی ہمارے پاس ایک واجب قصر ہے اور واجب قصر کو ہمیں حل کرنے کے لئے جو سب سے پہلا سٹپ لیا جاتا ہے وہ کیا ہے فرض کیا تو جب فرض کریں گے تو ایکس جمع ایک ایکس کے جمع ایک جس میں آپ کے پاس یک درجی ہے تو اس میں اکیلہ اے آ گیا ڈیوائیڈ کیا ہے ایکس جمع ایک جبکہ ذرا دوسرا چیک کریں جس میں ایکس کیل پلاس ون ہے جو دو درجی ہے تو دو درجی کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے بی اور اس کے ساتھ کیا کریں گے ایکس اور ساتھ اضافہ کس کا ہو جائے گا سی کا بی ایکس پلاس سی جو کہ ہم کوئیسن نمبر ون میں بھی کیا تھا اور کوئیسن نمبر ٹو کے اندر بھی کیا تھا اور اب کوئیسن نمبر ٹھری ہے جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے جاتے ہیں ہمارے پاس ہمارا میت جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم نے دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایکویسن نمبر اے ہے ایکویسن نمبر اے سے اس کے بعد ہم جو آپ کے پاس دو درجی جوزے ضربی ہیں ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں طرفین کو ایکس جمع ایک اور ایکس پلاس ٹو سے ضرب دیں تو یہ نئے لوگوں کے لئے ایک دفعہ یہ سٹپ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑی سے سمجھ آ جائیں اور اگر پھر بھی کنفیئن ہے تو پھر فور پائنٹ ون کو لازمی سمجھیں پھر اس کے بعد فور پائنٹ ٹو کریں پھر لاس پہ فور پائنٹ ٹھری پہ آ جائیں ایکس پلاس ون ایکس سکیر پلاس ون کو دونوں طرف ہم نے کیا کرنا یہاں لکھا ہے جوزے ضرب دینے سے ایکس پلاس ون اور ساتھ ایکس سکیر پلاس ون اوپر ویلیو ون اوور ایکس پلاس ون اور ساتھ کیا ہے ایکس پلاس ایکس سکیر پلاس ون تو ہم نے طرفین سے اس کے ساتھ اسی کو ہم نے کیا کر دیا ہے ملٹیپلائی ضرب دے دیا ہے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے اسے A کے ساتھ بھی ضرب دیں گے X plus 1 X square plus 1 اور A اور کیا آدھے گا X plus 1 تو اس نے A کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو گیا اور اب B X plus C کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا plus X plus 1 X square plus 1 اور value کیا ہے B X plus C اور divide کیا ہے X square plus 1 ٹھیک ہے جی ہم نے طرفین کے ساتھ پہلے کے ساتھ بھی پھر اس کے پارے ایکول میں جو پہلی ویلیو اس کے ساتھ بھی جو دوسری ویلیو ہے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرتا ہے یہ پرانے لوگوں کو سب بھی کو پتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں x پلس 1 x پلس 1 سے گیا x سکیل پلس 1 x سکیل پلس سے گیا تو باقی کیا بچ گیا 1 بچ گیا دوسری طرف x پلس 1 اور x پلس 1 سے کینسل باقی کیا بچ گیا x سکیل پلس 1 into 7 a رہ گیا آگے کیا کینسل ہو رہا ہے x سکیل پلس 1 اور یہ x سکیل پلس 1 باقی کیا بچ گیا x پلس 1 اور ملٹیپلائی کیا ہو رہا ہے b x پلس c اور اس کو ہم اکویشن کا نام دیتے تھے 1 کا اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ پٹ کر کے کتنی ویلیو آپ نکال سکتے صرف a کی ویلیو جس کو ہم پٹ کر کے نکال لیں گے وہ x پلس 1 ہے تو پہلے ہم لکھیں گے پٹ x پلس 1 it's equal to 0 پلس کا 1 ہے جب دوسری طرف جائے گا کس کا ہو جائے گا مائنس کا 1 in اکویشن 1 اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں x آتا جائے گا وہاں وہاں آپ کیا پٹ کرتے جائیں گے مائنس کا 1 پٹ کرتے جائیں گے 1 x سی جگہ پہ مائنس 1 اوپر سکیل پلس 1 اور ساتھ a x سی جگہ پر مائنس 1 پلس 1 اور آگے والا bx پلس c یہ 1 1 کا سکیل لیا تو کیونکہ منفی بھی پوزیٹیو ہو جائے گا اور آگے والا پلس 1 ویسے کا ویسے into a منفی 1 اور پلس 1 کیا ہو جائے گا تو جب یہ 0 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ سارے کا سارا کیا بن جائے گا 0 بن جائے گا جو نیچے والے سٹیپ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 1 اور 1 کتنے ہو جائیں گے 2 a اور اس 0 کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ وہ سارا ہی 0 ہو گیا ہے a کی ہم value نکال لیتے ہیں 2 ملٹیپلائی ہے دوسری طرف آ کر کس کا ہو جائے گا divide کا اور a کی value کتنی آگئی 1 بے 2 ہم نے a کی value نکال لی نکل آئی پھر b کی نکال لی ہے اور c کی نکال لی ابھی فیلحال a کی تو value نکل آئی ہے b اور c کی value نکال لیے کیا کرنا پڑتا ہے simplify کرنا پڑے گا اور simplify ہم equation 1 کو کرتے ہیں simplify کے لیے a کو x سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آجے گا a x کے a کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آجے گا a x کو bx سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آجے گا bx کے x کو c سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آجے گا cx 1 کو کیونکہ اب x نے دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو لیا b کے ساتھ بھی اور c کے ساتھ باری ہے a کو b سے ملٹیپلائی کیا تو bx a کو c سے ملٹیپلائی کیا تو c اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے rearrange a x کے bx کے cx پہلے bx لکھ لیتے ہیں bx پلاس cx پھر اس کے بغیر a اور پلاس c rearrange کر لیا ہے rearrange کرنے کے بعد ہمیں ایک اور step کرنا پڑے گا one it's equal a پلاس b اور اس میں سے کامل کیا لے لیا x کے کامل لے لیا تو اندر کیا رہ گیا a اور b اس میں سے کامل کیا ہے x اور اندر کیا رہ جائے گا b پلاس c c اور آگے والا ویسے یہ کاؤنسڈنٹ ہے وہ a پلاس c ویسے کا ویسے آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس value a کی نکلی ہے باقی ہم نے نکال لی b اور c کی ذرا چیک کر لیں کہ اس میں سے b اس میں ہے اور اس میں c ہے اس کا مطلب آپ لوگ ادھر سے b نکال لیں گے اور ادھر سے c نکال لیں گے نکال لیں گے ہم نے پہلے یہ سیکھا ہوا 4.0 کے اندر x سکیر اور x کا موازنہ کرنے سے تو آپ کو پتہ ہے جب موازنہ کیا جاتا ہے ادھر x سکیر کی جو value صرف وہ لکھنے کیا ہے ادھر x سکیر کی value a پلاس b ادھر x سکیر کی کوئی value نہیں ہے اس لیے وہاں پر کیا جائے گا 0 پھر دوسرا x کا موازنہ کیا ہے ادھر x کی value کیا ہے b پلاس c اور ادھر x کی value کیا ہے کوئی بھی نہیں اس لیے اس کی جگہ پہ کیا جائے گا 0 اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ a کی value ہم find کر چکے وہ کتنی ہے 1 by 2 a کی جگہ پہ کیا لکھیں گے find ہم نے b کرنا ہے 1 by 2 پلاس کا دوسری سائٹ پہ جا کر کس کا ہو جائے گا لیں جی یہ کس کی value آگی یہ b کی ریک کس کی گئی اب اس میں سے اگر آپ نے لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہیں کہ a کی یا b کی یا c جس کی value پوٹ کرنی ہے یا درد کرنے سے لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہیں نہ بھی لکھیں تب بھی گزارا ہے b کی value کتنی منفی 1 by 2 find کا کرنا ہے c منفی کا 1 by 2 دوسری طرف جا کر کس کا ہو جائے گا پلاس کا b بھی آگیا c بھی آگیا اور a بھی آگیا اب لکھیں گے ہم a b اور c کی قیمتیں مساوات a میں درج کرنے سے تو یہ ہے مساوات اس میں سے a کی b کی اور c کی value درج کر دے کریں جی value 1 over اور آگے a کی جگہ پہ value کیا ہے a کی جگہ پہ positive 1 by 2 2 ہے اور نیچے value کیا ہے x plus 1 b کی جگہ پہ value کتنی ہے وہ ہے minus 1 by 2 اور آگے x اور c کی جگہ پہ کیا ہے 1 by 2 اور divide کیا ہے x square plus 1 یہ حل ہو چکا ہے لیکن ایک step ہم اس کا اور کر سکتے ہیں کہ یہ جو 1 by 2 ہے 2 ہم نیچے لے ہے سکتے ہیں اور x plus 1 ویسے کا ویسے اس کی جگہ پر منفی کو میں کیا کرنے لگا ہوں start میں لکھنے لگا ہوں جو آپ کا x ہے جو منفی تھا وہ positive ہو گیا اور جو positive تھا وہ کیا ہو گیا minus اور جو نیچے 1 by 2 ہے وہ میں نیچے لے ہوں اگر اندر کیا رہ جائے گا x square plus 1 یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا ہے minus کو پہلے کر لیا ہے یہ ہو جائے گا positive اور آگے والا کیا ہو جائے گا negative یہ بھی 1 by 2 1 by 2 یہ دونوں common آکے 2 نیچے آ جائے گا اور آگے والا x square plus 1 یہ ہی ہمارے پاس required answer ہے اور مید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی نوٹ کریں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتیں question number 4 دیکھ لیں اور جب 4 کر لیں گے تو اس کو آپ نے سمجھ تو پھر 5 کی practice کرنی ہے کیونکہ ہمارے پہلے 6 question الگ سے اگر ہم پہلے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم خود دوسرا بھی کر سکتے تھے تیسرا بھی اور اس کے بعد یہ 4 number B اور 5 اور 6 پھر آگے 2 آپ کے تھوڑے سے change جائیں گے وہ 7 اور 8 ہوگا لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر آپ 5 کے جو question کو سوال کرنے کے لیے جو نہ وہ تیار رہیں گے نیچے دو درجی یک درجی جوزے ضربی ہے دو درجی جوزے ضربی ہے اور یہ ہمارے پاس واجب جو قصر ہے اگر یہ واجب ہے تو واجب قصر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں گیر واجب اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی یہ اوپر والی value جسے ہم شمار کنندہ ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور نیچے والی value چھوٹی تو وہ غیر واجب ہوتی غیر واجب میں ہم نے 4.1 کے اندر بھی دو جوز کیے تھے 4.2 کے اندر بھی دو جوز کیے تھے اور اس میں بھی شاید دیکھیں گے اگر کوئی آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمارا واجب قصر کے ساتھ ہی حل ہوگا فرض کرنے کے بعد ہم نے جو پچھلے ایک ویسر میں کیا بلکل وہ ہی کریں گے 9x منفی 7 اور ڈوائیڈ کیا ہے x پلاس 3 اور اس کے بعد کیا ہے x سکیل پلاس 1 پھر ہم نے کیا کیا تھا a اور ڈوائیڈ کیا ہے x پلاس 3 آجائے گا لیکن جس میں سکیل آتا ہے اس میں کیا آجائے گا پلاس کا b سات x اور پلاس c اور ڈوائیڈ کیا ہے x سکیل پلاس 1 اور یہ اکویشن آگئی پچھلے میں بھی یہی کیا ہے اور اس میں بھی ہامر یہی کہا رہے پھر اس کے بعد کیا کیا تھا طرفین کو x پلاس 3 اور x سکیل پلاس 1 سے ضرب دی تو جب ضرب دی اب ہم ڈریکٹ ضرب دیں جب ضرب دی اس کے ساتھ تو یہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ cancel باقی بچے گا 9x minus 7 جب اس کے ساتھ a کے ساتھ یہ multiply ہو گا تو x plus 3 x plus 3 کے ساتھ ہو جائے گا cancel باقی کیا بچے گا x سکیل پلاس 1 بچے گا ایکویشن نمبر 1 ہے 1 کے بعد ہم پہلے put کر کے کوئی value نکال لیتے جتنی نکلتی ہیں اور اگر نہیں نکلتی پھر ہم موازنہ کر کے ہی نکالتے لیکن فیل وقت یہ x plus 3 it's equal 0 0 plus 3 ہے دوسری سائیڈ پر جا کر کس کا ہو جائے گا minus 3 in equation 1 کہ ہمارے پاس جہاں x ہے وہاں وہاں minus 3 3 درج کرتے جائیں یہ 9 x جگہ پہ منفی 3 minus 7 same یہ x minus 3 اوپر سکیل plus 1 bx plus c same رہا پھر x کی جگہ پر minus 3 اور آگے والا plus 9 3 multiply کیا تو کتنا آجائے 27 اور یہ minus کا 7 a 3 کا سکیل کھولا تو 9 plus کا اور یہ منفی 3 plus 3 کس کا ہو جائے گا 0 اس لئے جب bx plus c کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ سارے کا سارا ہی 0 ہو جائے 27 اور مل کر minus 34 یہ آجے گا 10 اور 7 آگیا a اور یہ 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 10 multiply کا دوسری طرف آ کر کس کا ہو جائے گا divide کا 34 اور divide 10 اس پہ کنسل ہو رہا اس لئے کتنا آ جائے گا minus 17 by 5 minus 17 by 5 اچھا ذرا آنسر اس کا نا یہ کا چیک کر لیں یہ نہ ہو کسی جگہ مسٹیک ہو جائے تو پھر ہمارے پاس سوال میں چیک کر لیں جلدی سے میں اتنی زی کر آگے سٹیپ کی طرف بڑھتا ایک آنسر منفی 17 by 5 آگیا پھر ہم کیا کریں سمپلی فائی کریں کس کو اکویشن 1 کو سمپلی فائی کرتے 9x منفی 7 ویسے رہا a کو x سے multiply کیا تو کیا آجے گا a x کے a کو 1 سے multiply کیا تو 1 17 5 5 آگے دیکھیں bx کو جب x multiply کیا تو کتنا آجے bx b کو 3 سے multiply کیا تو کتنا آجے 3 b x آگیا c کو x multiply کیا کتنا آجے c x c کو 3 سے multiply کیا تو کتنا آجے 3 c آجے اب کیا کرنا پڑے گا 9x منفی 7 a x square اور پھر plus square والے پہلے لکھ لیں پھر اس کے بعد x والے 3 bx plus c x پھر اس کے بغیر والے plus a اور plus 3c ایک سٹیپ اور کر لیتے ہیں 9x منفی 7 common کیا آرہا ہے جی ادھر x square ادھر کیا common آرہا ہے 3b plus c اندر آگیا باہر x آگیا اور آگے والا constant اس لئے وہ ایسے کا ہمارے پاس ایک ہی value آگئی ریک اس کے گئی b کی اور x اس کے گئی c تو ہم موازنہ اسی طرح کر لیں گے جس طرح question number 3 کا کیا ہے x square اور x کا موازنہ کرنے سے تو جب موازنہ کیا یہ x square کی value ہے وہ کیا ہے a plus b اور its equal ادھر x square کی کوئی value ہے اس لئے کیا آجے گا 0 0 پھر x کی value کیا ہے اس side پہ 9 ہے اور minus 17 بٹا 5 جو ادھر minus کا ہے دوسری طرف جا کر کس کا ہو جائے گا تو b کی value کتنی آگئی کس کی رہ گئی c کی ہم اس میں سے 9 یہ 3 b کی value کتنی ہے 17 بٹا 5 اور جمعہ کا c 17 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنا آجے گا اقامل بٹا 5 جمع c 9 منفی اقامل بٹا 5 ادھر جمع کا ہے دوسری سائیڈ پہ کس کا ہو جائے گا minus کا 5 اس کا زوزاف کل 5 9 45 minus کا اقامل اقتالی میں سے یہ 55 میں سے اقامل چلے گے باقی منفی کا 6 بٹا 5 value کس کی ہے c to c b آگیا b اور c کی قیمتیں مساوات a میں درج کرنے سے کریں گے درج پھر a میں 9 x minus کا 7 اور divide کیا ہے x plus 3 اور پھر کیا ہے x square plus 1 it's equal اوپر a ہے اور a کی value کتنی ہے minus 17 5 اور نیچے کتنی ہے x plus 3 b کی value کتنی ہے 17 بٹا 5 اور 7 کیا ہے c کی value کتنی ہے 7 x b اور c کی value کتنی ہے minus 6 بٹا 5 اور divide کیا ہے x step اور کر لیتے ہے اس میں سے 5 کیا دے گا minus 17 اوپر 5 نیچے x plus 3 اس میں سے 17 17 bx minus 6 اچھا وہ b کی تو value put کی ہوئی 17 x منفی 6 اور نیچے کیا گیا divide 5 اور 7 x square plus 1 ویسے کا یہی ہمارے پاس required answer ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ دو question کچھ طرح سمجھ آئی ہوگی اور 7 ہم نے 1 اور 2 بھی کر لیا ہوا 5 آپ لوگ نے کرنا پھر انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں ایک exercise کو complete کریں گے آپ رہے بہت سارا خیار رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نکھے بان